موو میڈیا موڈی جی کا جنم دن بھی ہے تو موڈی جی کا برڈ ہے اور موڈی جی نے کہا تھا کہ ہر سال دو کروڑ روزگار ملے گا نوکریاں دیں گے تو اسٹیٹی والے جو ویروت پردشن کر رہے ہیں ہر دن ویروت پردشن کر رہے ہیں اپنی مانگ کو لے کر کبھی اس دوار کبھی اس دوار کبھی جڑیو دفتر کبھی بھاجپا دفتر کبھی راجت دفتر کبھی اس نیتہ سے ملنا کبھی اس نیتہ سے ملنا مگر کیا کچھ ہوا نہیں ابھی تک کا جواب نہیں ہے ابھی اس تک صرف وہ لٹکے ہوئے ہیں سیدھے الفاظ میں کہیں تو لٹکے ہوئے ہیں تو ہم نے سوچا ہم نے ایک کچھ دن پہلے کوشش کی تھی سکشہ منتری کے آواز پر جانے کی سکشہ منتری سے ملاقات کرنے کی وہ possible نہیں ہوئی ابھی بی ایسی بی بورڈ یہاں جانے کی کوشش کی ٹھیک ہمارے پیچھے ہیں دیکھ سکتے ہیں گارڈ بھیا نے پیار سے روکا اور بولا کہ ہم باتیں کرتے ہیں اور اس کے بعد ادھر سے جواب آیا ابھی میڈیا پرمیٹڈ نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں میڈیا پرمیٹڈ نہیں ہیں آپ جا کر سوال نہیں پوچھ سکتے آپ جا کر یہ نہیں پوچھ سکتے ہیں کہ کیا ہوگا ان کی یوہوں کے بھوش کا جو ہو رہا ہے وہ کتنا صحیح ہے اسٹیٹی کا مدہ ہم شروع سے کور کرتے آئے ہیں پہلے دن سے اور ہماری نیتک ذمہ داری ہے ایک یوہ ہونے کے ناتے ایک بہاری ہونے کے ناتے اور ہمارا چینل یوہوں اور جو بھی نیتک ذمہ داری والے چیز ہے ہم وہ دکھاتے تو ہم نے سوچا کہ آج پہنچا جائے آج ان سے جانا جائے کہ کیا ہے کب ہوگا ان کا بھلا کب یہ جو امید لگائے ہیں دوہزار انیس والے اسٹیٹی ابھیرتی دو سال کا وقت ہو گیا ابھی یہ ایسے ہی بھٹکتے رہیں گے کیا ان کے زندگی میں خوشحالی آئے گی کیا انہیں جوب بھی مل پائے گا ملے گا تو آخر کب ملے گا یہ سارے سوال میرے من میں تھے میں نے سوچا کہ کوئی کسی جو آدھکاری ہیں ان سے بات ہو جائے مگر اندر جانے نہیں دیا گیا ہاں ایک تسلی دی گئی کہ آپ آئیے بعد میں آپ سے بات کر لیا جائے گا مگر کب ہم بھی آئیں گے بعد میں آئیں گے ہم بھی سوال پوچھنے آئیں گے ہم پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہیں مگر اسٹی ایٹی جو ابھیرتی ہیں وہ ان کا کیا ہوگا ہر انسان چاہتا ہے کہ پڑھ کر پاس کرے اور جب پاس ہو جاتا تو اس کو اب یہی امید ہوتی ہے کہ جوب تو مل ہی جائے گا اب جب سب کچھ ہو گیا اس کے بعد اگر جوب ہاتھ نہ لگے کیونکہ بیہار میں یہ ایک چیز ہے کہ بچے کو پڑھانے کے لئے ماں باپ اپنا کھیت تک زمین تک بیج دیتے ہیں اور وہ سب پڑھاتے ہیں اس لئے کہ وہ آگے ہوگا تو کم سے کم اس کا بھوش بن جائے گا اب جب سب کچھ بک چکا ہو اور بھوش بھی ادھر میں ہو تو کیا ہوگا بھگوان جانے آپ کو کیا لگتا ہے آپ اپنی رائے نیچے کمنٹ باکس میں لکھیں جڑے رہے ہمارے ساتھ تب تک لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد